ہر ماں کے مائنڈ پر ایک پریشر ہوتا ہے کہ کیا میں ایک اچھی ماں ہوں یا نہیں یا کیا میں اپنی رسپانسیبیلٹیز کو اچھے طریقے سے نبھا بھی رہی ہوں یا نہیں اور انڈاؤٹیڈلی ہر ماں کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی ماں بن سکے کیونکہ ہمارا معاشرہ ہر سٹیپ پر ایک ماں کو جج کرتا ہے بینگ ای مدر آپ کی دو رسپانسیبیلٹیز ہونی چاہیے ایک تو آپ اپنے بچوں کو کس طرح well mannered اور well disciplined بناتی ہیں اور ان کو خوش رکھتی ہیں اور دوسری رسپانسیبیلٹی کہ آپ نے خود کو خوش رکھنا ہے نہ کہ سوسائٹی کو آج کی ولوگ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی prime tips شیئر کر رہی ہوں جو as a mother آپ کی responsibilities ہونی چاہیے اور ان tips کو فالو کر کے آپ اپنے بچوں کی personality میں improvement اور betterment لاسکتی ہیں irrespective of their age and definitely they will become confident and assertive children سبھی tips کو acknowledge کیجئے گا so let's start our today's vlog السلام علیکم everyone this is sana welcome back again hopefully you are all doing great I'm fine to alhamdulillah vlog start ہو رہا ہے early morning سے میں بچیوں کیلئے breakfast بنا رہی تھی اور آج میں نے stuff paratha بنایا ہے topic start کرنے سے پہلے as usual تھوڑی سو روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھا میں نے یہ masalہ کا stuff یا masalہ رات کو ہی ready کر لیا تھا کیونکہ صبح اتنا time نہیں ہوتا کہ ہم potato boil کر رہے ہیں اور پھر paratha بنائیں تو یہ میں نے نا half done کر کے ہی رات کو رکھ لیا تھا آٹا بھی گوندا ہوا تھا اچھا مجھے نا aloo کا paratha کو اتنا perfectly goal بنانا نہیں آتا تھوڑا ٹیڑا میڑا ہوتا ہے آپ لوگوں کو میں پہلے ہی disclaimer دے رہی ہوں کیونکہ بہت سارے مجھے comments آنا شروع ہو جائیں گے کہ paratha اچھا نہیں بنا آپی تو اس لیے آپی نے آپ کو پہلے ہی inform کر دیا ہے کہ جی ہاں بالکل مجھے aloo کا paratha یا کوئی بھی stuff paratha اچھے طریقے سے بنانا نہیں آتا کیونکہ اس سے پہلے بھی نا مجھے کافی سارے آپ لوگوں کے comments آئے تھے جو مجھے پڑھ کر ہنسی بھی آتی ہے کہ آپ ہی آپ کی روٹیاں اچھی نہیں ہوتی ہیں یا روٹیاں goal نہیں ہوتی ہیں تو یار یہ میرا نا کوئی cooking channel نہیں ہے جہاں میں آپ کو goal روٹی بنانا سکھاؤں stuff paratha بنانا سکھاؤں یا پھر کسی چیز کی بڑی اچھی سی perfect recipe آپ کو دوں بس میں گھر پر جو بنا رہی ہوتی ہوں جس کی recipe مجھے اچھی لگتی ہے وہ چیز میں آپ کے ساتھ share بھی کر لیتی ہوں ایک اور بہت important بات مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی last to last video جو میں نے upload کی دی 18 grooming tips والی اس میں بہت سارے comments آئے تھے کہ آپ ہی شیشے کے سامنے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو سب ہی اپنی information کے حساب سے ہی comments کر رہے تھے لیکن شیشے کے سامنے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے until and unless آپ کی attention divert نہ ہو آپ شیشے کی طرف متوجہ نہ ہو اور کچھ comments ایسے تھے کہ ہم nail paint نہیں لگاتے کیونکہ nail paint لگانا گناہ ہے بالکل nail paint اگر آپ کے لگاوا ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوتی آپ کا وضوح نہیں ہوتا تو نماز کیا ہوگی تو میں بالکل آپ لوگوں کو nail paint لگا کر خود کو groom کرنا advice یا suggest نہیں کر رہی ہاں لیکن آپ nail paint لگانے کا شوق اس وقت پورا کر سکتے ہیں جب آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی آپ نے میری ویڈیوز میں ہاتھ میرے دیکھے ہیں اس میں آپ نے notice کیا ہوگا میں میں نے ویڈیو کے لیے nail paint apply کیا تھا اس کے بعد میں نے فوراں remove کر دیا تھا تو جس چیز کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا kindly اس کو آپ highlight مت کیا کریں کسی کو negative مت لیا کریں anyhow جناب یہ بن رہا ہے میرا آلو کا stuff پراتھا اور یہ پراتھا نا اتفاق سے اچھا بن گیا تھا گول مٹول تھا بالکل تیڑا میڑا نہیں تھا otherwise میرا آلو کا پراتھا بالکل تیڑا میڑا بنتا ہے anyhow let's move to the topic so being a mother your first responsibility is بچوں کے ساتھ آپ نے اپنے relation کو strong کرنے کے لیے اور ان کو confident اور assertive child بنانے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی بچے آپ کو آ کر کوئی بھی بات بتاتے ہیں تو اکثر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بات فضول ہے یا illogical ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بھی آپ نے بچے کی بات کو غور سے سننا ہے اگر بچہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے آپ بیزی ہیں اور آپ اس کی باتوں کو ignore کرتے ہیں تو اس سے بچے کو یہ لگتا ہے کہ میری ماں میری بات نہیں سنتی تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی تو بچہ ایسی باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا اور ایسی باتیں کرتا ہے جس میں آپ کو بالکل کوئی interest نہیں ہوتا لیکن آہستہ آہستہ جب بچہ اس age میں پہنچتا ہے جب آپ جاننا چاہیں گے ان کے بارے میں کہ ان کی life میں کیا چل رہا ہے یا وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں اس وقت آپ کو فکر ہوگی کہ وہ کیسے circle میں بیٹھ رہے ہیں ان کے friends کس طرح کے ہیں تو وہ اس وقت بھی آپ سے اپنی باتیں share نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ان کے اندر وہ habit یا وہ عادت ہی develop نہیں کی کہ وہ آپ کو اپنی باتیں بتاتے جائیں اور آپ سنتے جائیں سو بچے جب بھی آپ کو جس بھی age میں آگر کوئی بھی بات بتائیں تو آپ نے ان کی بات دھیارن سے غور سے سننی ہے i contact کر کے ان کی بات اپنے کام چھوڑ کر ان کی بات سننی ہے ان کو تھوڑی attention دینی ہے اس سے ان کو اپنی بات کی اور خود کی importance فیل ہوتی ہے اور ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ bond strong ہوتا ہے لیکن اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں اور بچہ ہم سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ بچے سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ بیٹا بس دو منٹ یا دس منٹ پھر میں آپ کی بات آرام سے سنتی ہوں اور پھر جب آپ کا کام ختم ہو جائے تو خود جا کر پوچھیں کہ آپ نے کچھ کہنا تھا تاکہ بچے کو یہ realize ہو کہ اس وقت ممہ بیزی تھی اس لیے میری بات نہیں سنی گئی لیکن اپنا کام ختم کرنے کے بعد آپ اتنے ہی interest کے ساتھ خود بچے سے اس کی بات پوچھنے کے لیے جائیں کیونکہ جتنا آپ بچوں کو سنیں گے اتنا ہی آپ کے بچے آپ کے ساتھ open up ہوتے جائیں گے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات شیئر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ بچوں کے تین ایج تک جاتے اور پھر ینگ ہوتے تک رہتا ہے آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک friendship والا bond بن جاتا ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں problems کو مل کر سوٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات بچے اپنی کوئی نیگٹیو چیز بھی آپ سے نہیں چھپاتے ہر چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں being a mother your second responsibility is کئی دفعہ ہم بچوں کے لیے جو بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کو جتاتے ہیں کیونکہ بچے ہم پر dependent ہوتے ہیں اور کئی دفعہ نا مدرز فرسٹریشن میں ہوں آپ کا یونی فارم واش کرنا ہوم وک کروانا لنچ باکس پریپیر کرنا کپڑے استری کرنا اس طرح کی باتیں کر کے آپ نے اپنے بچوں کو برا فیل نہیں کروانا کئی بچے سنسٹیو ہوتے ہیں اور اس طرح بچوں کو اندر ہی اندر نیگٹیو سوچ آتی ہے اب جب بھی آپ ان کا کوئی کام کر رہی ہوں گی تو بچوں کے مائنڈ میں نیگٹیو باتیں آئیں گی وہ آپ پر ترس کھائیں گے اور اپنے لیے نیگٹیو سوچیں گے اور گلٹ میں آ جائیں گے کہ دیکھو میں کتنا برا یا بری ہوں سیلفش ہوں میری وجہ سے میری ماں کو کام کرنے پڑتے ہیں پریشان ہوتی ہے تھک جاتی ہے اور اس طرح بچے ایموشنلی ویک ہو جاتے ہیں اور جب ہم بچوں کو یہ ریالائز کرواتے ہیں تو یہ ان کے مائنڈ میں پکا ہو جاتا ہے کہ ہماری ماں ہمارے لیے جو بھی کر رہی ہے وہ آوٹ آف لف آوٹ آف کیر کر رہی ہے جب ہم پیار کرتے ہیں تو ہم کیر بھی کرتے ہیں اور بدلے کی امید نہیں رکھتے اور یہی والی ویالیو بچوں میں بڑے ہوتے تک آتی ہے جو ان کو ایک اچھا انسان بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور ہمارا بھی اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشنشپ سٹرانگ ہوتا ہے اکثر ماں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کام میں بیزی ہوتی ہیں یا کچھ سیٹ کر رہی ہوتی ہیں کمرہ وغیرہ کوئی امپورٹنٹ کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کام میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو کیونکہ اگر کچھ الگ ہو گیا تو ٹائم بھی اس کام کو کرنے میں ڈبل لگے گا اور کام بڑھ جائے گا اور ایسے سیچویشن میں جب بچہ آپ کو آ کر اپنی مرضی کی کوئی چیز کرنے کو کہتا ہے یا کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو آپ سیدھا سیدھا اسے منع کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اور جب آپ ریپیٹڈلی بچے کے ساتھ یہ کرتے ہیں یعنی اس کی کسی بھی ریکویسٹ یا اس کی کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے سیدھا سیدھا منع کر دیتے ہیں تو بچہ آہستہ آہستہ آپ سے اجازت ہی لینا بند کر دیتا ہے کیونکہ اسے یہ ریالائز ہو جاتا ہے کہ ماں سے اجازت لینے یا اس کو بتانے کا فائدہ نہیں ہے انہوں نے منع ہی کرنا ہے تو بچے کو یہ احساس ہی نہ ہونے دیں کہ ہم اس کی کسی بھی بات کو بینہ سوچے سمجھے بینہ آنیلائز کیے منع کر دیتے ہیں تو جب بچہ کوئی بھی ریکویسٹ لے کر آتا ہے چاہے وہ دو چار پانچ سات آٹھ سال کا ہی کیوں نہ ہو اس کی بات سن لیں آپ یہ دیکھیں کہ بچے کی بات ماننے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے کوئی نقصان ہو رہا ہے یا نہیں یا جسٹ تھوڑا سا کام بڑھ جائے گا آپ کا تھوڑا ٹائم لگ جائے گا اور بس اتنے میں ہی بچہ خوش ہو جائے گا تو آپ اس کی بات اس کی ریکویسٹ مان لیں بلکل ریجڈ نہ رہیں تھوڑا فلیکسبل رہیں اپنی ہر ہر بات بچوں سے منوانے کی کوشش نہ کریں سرہ بچوں کو لگتا ہے کہ ماں باب ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں اور کوئی بھی کسی کے ہاتھ ہونا ہمیشہ کنٹرول نہیں ہونا چاہتا بچوں کے ساتھ ٹرسٹ بنائیں گے تو بچے بھی پرابلم ڈسکس کریں گے اور اجازت بھی لیں گے اپنے بچوں کو اتنا بھروسہ دیں ان کو آپ پر اتنا اعتماد اور ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ سوچیں کہ ہماری ماں ہم سے بہت پیار کرتی ہے سیچویشن چاہے کوئی بھی ہو میرے نمبر اچھے آئیں یا برے یا کوئی اور بچہ مجھ سے زیادہ ذہین یا قابل ہو تو بھی میری ماں مجھے کچھ نہیں کہے گے مجھے پیار ہی کرے گی یعنی ایزا مدر آپ کا پیار فلکچوئیٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں کمی یا زیادتی نہیں آنی چاہیے صرف بچوں کی پرفارمنس اور بیہیویر کی بیس پر ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بچہ جینیس ہے اس کے کلاس میں اچھے مارکس آئے ہیں یا کسی اور طریقے سے وہ قابل ہے تو آپ اسے زیادہ پیار کریں گی اور اگر سیچوئیشن اس کے وائس ورسا ہے اوپوزٹ ہے یعنی بچہ ان کیس فیل ہو جاتا ہے یا اس کے مارکس کم آتے ہیں یا وہ کوئی اچیور نہیں ہے تو آپ کا پیار بھی اکارڈنگلی کم ہو جائے ہاں آپ بینگ ای مدر کبھی کبھی سٹرکنس شو کر سکتی ہیں ریجیڈیٹی شو کر سکتی ہیں لیکن آپ کا پیار بلکل انکنڈیشنل ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو آپ پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہو کہ لائف میں کوئی بھی سیچوئیشن ہو کوئی ان کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن میری ماں میرا ساتھ ضرور دے گی بچوں کو نہ ہمیشہ سیلف ریلائنٹ یا انڈیپنڈنٹ بنانے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے بچے اپنے کام خود کریں اکثر ماہیں بچوں کے سارے کام نہ خود کر رہی ہوتی ہیں چاہے بچے آٹھ دس بارہ چودہ ٹینیجر کیوں نہ ہوں ان کے کام نہ خود کر رہی ہوتی ہیں ان کو ایکسٹرا فیسلیٹیٹ کرتی ہیں ایکسٹرا پیمپر کرتی ہیں تو بچوں کے لیے نا اوور پیمپرنگ بھی اچھی نہیں ہے شو لیسز مدرز خود بچوں کے صحیح کر رہی ہوتی ہیں بیک خود پیک کرتی ہیں ان کی بکس ارینج کر کے رکھ رہی ہوتی ہیں یا جتنی بھی سٹیشنری ان کی گھر میں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہوتی ہے وہ بچے ڈی کلاٹر نہیں کرتے مائیں ان کو آرگنائز کر کے رکھ رہی ہوتی ہیں تو اس طرح آپ بلکل چھوٹی چھوٹی چیز پر بچے کو آپ اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رکھیں اسے اپنے یہ چھوٹے چھوٹے کام نہ خود کرنے دیں اس سے بچے کے اندر ڈسیپلن بھی آتا ہے مینرز بھی آتے ہیں اور بچہ کانفیڈنٹ بھی ہوتا ہے ادھر وائز بچہ نا چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی چھوٹی ضرورت پر آپ کو ڈھونڈتا رہتا ہے بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا ایون ٹین ایج ان آفٹر ٹین ایج تب بھی مدرز اس کو کام کر کے دے رہی ہوتی ہیں ابھی ابھی تو بچے کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے ماں سارے کام خود کر کے دے رہی ہوتی ہے لیکن بچے کی یہ عادت بن جاتی ہے وہ پوری طرح آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اب وہ جب بھی کریئر بنائے گا یا ریلیشنشپ میں انٹر ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کو کام کر کے ہی دینے والا ملے گا اب ایزا مدر آپ تو بہت اچھی بن جائیں گی بچے کو سارا کام کر کے دیں گی لیکن بچے کے مستقبل کے لیے اس کے فیوچر کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ بچے کو ایسا بنانا چاہیے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے لوگوں کو دنیا کو فیس کرے تو اسے چالنجز کا سامنا کرنا آتا ہو سو بچے کو ہمیشہ ہی اوور پیمپر نہ کریں ان کی ہر صحیح غلط کو مانتے نہ جائیں کیونکہ اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے تو بچوں کے اندر صحیح غلط میں فرق کرنے کی وزڈم ختم ہو جائے گی کہ ان کی کونسی ڈیمانڈز ایکسیپٹیبل ہیں اور کونسی نہیں ہیں ہر صحیح غلط جائز نہ جائز خواہشات پوری کرنے سے بچہ ڈیمانڈنگ ہوتا جاتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی ہر ڈیمانڈ ہر خواہش پوری ہونا اس کا حق ہے اور یہ پوری ہونی ہی چاہیے ہم سب ماں کو ہی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری سب سے جو بیسک ذمہ داریاں ہیں ان میں کپڑے دھونا گھر ساف کرنا کھانا بنانا بچوں کو نیلانا دھولانا ہوموک کروانا بچوں کو باہر لے کر جانا ان کے لیے ان کی پسند کے کھانے بنانا یہی ہماری بیسک ریسپونسیبیلیٹیز ہیں مگر جو پرائم چیز ہے وہ ہے بچوں کے ساتھ کوالیٹی ٹائم سپینڈ کرنا اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ دن میں جسٹ پندرہ بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ ہی بچوں کے ساتھ سپینڈ کر لیں لیکن یہ ٹائم ٹوٹلی ان کا ہونا چاہیے ڈیووٹیڈلی ڈیڈیکیٹڈلی آپ نے یہ ٹائم بچوں کے لیے ہی فکس کیا ہوا ہو اور اب جو یہ ٹائم آپ نے بچوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس میں آپ بچوں کی مرضی کا ہی کام کریں ان کو پوری اٹینشن دیں ان پر فوکس کریں بچوں کے ساتھ ان کی پسند کا کوئی گیم کھیلیں ان کی چوائسز لائکس ڈس لائکس کو سنیں اس ٹائم میں بچوں کے ساتھ کڈل کریں ہگز کریں ہنسنا بچوں کے ساتھ بہت ضروری ہے ہنسی مزا کا تھوڑا بہت سیشن بچوں کے ساتھ ضرور رکھا کریں اس سے آپ کا بانڈ بہت سٹرونگ ہوتا ہے سو یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جن پر تھوڑا سا ٹینٹیو رہ کر اور ان کو فالو کر کے آپ اپنے بچوں کی پرسنالیٹی میں ایک بگ چینج لے کر آ سکتی ہیں اور بچوں کی پرسنالیٹی میں یہ چینج ان کو ایک ایک آسرٹیو اور کانفیڈنڈ انسان بنا سکتا ہے سو ایٹس آل سو ایٹس آل اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجے گا اور اگر آپ ایٹس آل 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 اللہ حافظ